پریشان ہے تکلیف میں ہے تو پلیز ہم سے رابطہ کریں آپ کی بہن آپ کی بھرپور مدد کرے گی اگر بہنی ہیں بھائی ہیں جو اپنے پریشانی ام مبترہ ہیں تو ضرور ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ ان کا استخارہ بھی کیا جائے گا اور ان کی مدد بھی کی جائے گی پھر جو ہم طریقہ آپ کو بتائیں گے وہ کریں انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے حدیث پاک سے شروع کرتے ہیں نبی اکریم سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا صدقہ اس کی عمر میں اضافہ کرتا ہے بری موت سے بچاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تکبر اور جو فخر جیسی بیماری ہیں ان کو ختم کر دیتے ہیں آزائل کر دیتے ہیں اب کچھ سوچیں کہ کسی کے دیکھیں اگر کسی کے پر کوئی پریشانی آتی ہے کوئی تکلیف آتی ہے فرض کریں اس نے اپنے زندگی میں کوئی تکبر و غرور اور اس طرح کی حرکتیں کیے ہوں گناہ کیے ہوں تو صدقہ انسان کی عمر بھی لمبی کرتا ہے اور ساتھ میں عمر میں برکت بھی ڈاہتا ہے اور صدقہ سے انسان کی پرشانی دکھ تکلیفیں بھی ختم ہو جاتی بیماری نہیں آتی تو جب نبی بہت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو پتھر بھی لکی رہے ٹھیک ہے تو اسی کے ساتھ آج کا سب سے پیارا جو وظیفہ ہے وہ آپ کو میں بتاتی ہوں اگر آپ نے اچھے طریقے سے کیا تو یقین مانیں کہ جس کے لئے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں دوبارہ اور کسی وظیفہ کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی ٹھیک ہے سچی محبت کو پانے کے لئے آج میں ایک انگوٹھی تیار کرنا آپ کو بتاؤں گی ایسی لازوال انگوٹھی آپ نے کبھی نہ پہنی ہوگی نہ دیکھی ہوگی جس کو بھی آپ توفی کے طور پر دیں گے تو اس سے مطلب اس کا یہ ہوگا کہ وہ بھی آپ کا دیوانہ ہو جائے گا اور اگر آپ اس کو اپنے ہاتھ میں پہن دیں گے تو یقین مانیں کہ جس کے لئے آپ کام کر رہے ہیں یا انگوٹھی بنا رہے ہیں وہ بھی آپ کے طرف کھیجا چھلائے گا اب انگوٹھی آپ گھر میں کوئی سی بھی لڑکی ایک نگوٹھی لے لڑکے حضرات یا بھائی جو بھی ہیں بہنی جو بھی ہیں ایک نگوٹھی ہونی چاہیے ٹھیک ہے ایک نگوٹھی لے لیں ٹیپ لے لیں ٹیپ مطلب کہ جیسا کہ آپ نے دیکھے ہوگی مطلب کہ کوئی سی بھی ٹیپ ہو لے ریڈ کے لڑکی ٹیپ ہوتی ہے جو تاروں کے اوپر بھی لپیٹھی جاتی ہے کئی خام آتے ہیں ریڈ کے لڑکی ٹیپ لے لیں ٹیپ کے اوپر جو امسہ ہے چھوٹا سا کاغس بلک کے نا ٹیپ کے مطلب کہ سائیڈ پہ یہ ٹیپ کے اوپر ہی لکھتے ہیں جہاں اسے ٹیپ چپکتی ہے یعنی جہاں پہ وہ جو اس کا وہ تھنسہ لگا ہوتا ہے جسے وہ چپک جاتی ہے چیزوں پہ اس حصے سے آپ نے وہ لینے اب آپ نے یہ کہہ چھوٹا سا جو آپ نے مطلب کہ آپ کے نام کا پہلا حروف ہے اور جو سفائی یا بہن کے پہلے نام کا پہلا حروف ہے وہ آپ نے لینے ٹھیک ہے وہ آپ نے لے کے انگوٹھی کے بلکل نہ کہنا اس کے پیچھے آپ نے لکھا دینے ٹیپ چھوٹی سے بنانی ہے بلکل مطلب کہ اتنا واضح بھی نظر نہ آ رہے نگ بڑا ہو تو بہتر ہے چھوٹا ہو تو کمس کم چھوٹی ٹیپ ہو ٹھیک ہے یہ آپ بنھا لیں اب آپ نے اس کے پیچھے نام رکھے آپ نے انگوٹھی کے پر پڑھائی کرنی ہے جب تک وہ انگوٹھی آپ کے ہاتھ میں رہے گی دنیا مسخر ہوگی آپ یقین مانیں کہ یہ ایک ایسا کرشماتی وظیفہ ہے کہ دنیا میں کبھی آپ کو کہیں پر نہیں ملے گا یہ رنگ اگر آپ بنا لیں گے تو لوگ آپ سے مسخر ہوا کریں گے اور اتنا اس کا ریزلٹ ہے کہ آپ کی سوچ ہے کم از کم سات دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور زیادہ مسخر کرنے کے لئے گیارہ دن سے ایک کس دن بھی عمل آپ کر سکتے ہیں یہ آپ کی اگر آپ کو لگے کہ زیادہ لوگ جو ان سے ہیں آپ سے متاثر ہو رہے ہیں مسخر ہو رہے ہیں تو پھر آپ کم از کم اس کو سات دن کریں ٹھیک ہے اگر کم کرنا چاہتے تو سات دن اگر زیادہ کرنا چاہتے تو ایک کس دن لازم ہے اس وظیفے کے طاقت کو ایک دفعہ ضرور ازمائیں اب آپ نے پڑھائی کے کرنی ہے بسم اللہ کا ورد کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اول آکر ایک مرتبہ دروشی کے ساتھ بسم اللہ کا ورد کم اس کم چار ہزار مرتبہ آپ کریں گے روزانہ ڈیلی چار ہزار مرتبہ اب یہ جو رنگ ہے آپ توفے میں بھی دے سکتے ہو کسی کو وہ پہن لیں اگر آپ رنگ نہیں دینا چاہتے ہو خود پہننا چاہتے ہو تو وہ بھی بہت لازمال ہے اور اگر آپ توفے میں دو تو پھر اس کے نیچے نام نہیں لکھو اس کے جک ٹیپ نہیں لگو بس ایسے ہی آپ توفے میں دے تو دم کر کے اس کے پر اور دم جونسہ ہے عشاء کے وقت پڑھائی کریں اور دن جونسہ ہے پیر منگل اور جمعہ کا دین ہو ٹھیک ہے یہ تین دنوں میں آپ پڑھائی کریں کیونکہ منگل کی جو رات عشاء کی ہوگی تو وہ بدھ کی رات ہوگی یہ بات یاد ہے جب منگل کی رات ہے تو وہ عشاء کے بعد بدھ کی رات ہو جائتی ہے تو اس طرح بھی کر سکتے ہیں بہت نایاب وقت ہوتا ہے وہ بھی تو آپ کریں انشاءاللہ اللہ کی حکم سے آپ کو کبھی بھی نا امیدی نہیں ہوگی اگر آپ استخارہ کرونا چاہتے ہیں یا کوئی عمل کرنا چاہتے ہیں اجازت کے بغیر کوئی عمل نہیں میں بالکل اجازت نہیں دوں گی تاکہ آپ کو کچھ نہ ہو آپ عمل کی اجازت لے کے ہی عمل شروع کریں